بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حروف سوامت کا توڑ حروف لا تک سے حروف سوامت کے بارے میں آپ کو بہت مواد ملا ہوگا اور میں نے بھی خوش آپ سکت مند میں پیش کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنا علم ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے لیکن ہم تو سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے لیکن جو آتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیر کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی کا فائدہ ہو جائے اور اگر ہماری وجہ سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو یہی ہماری مشوقی ہے تو عروف ناتک آج ہماری موضوع کا موضوع ہے عروف ناتک تو آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا ناتک کا معنی ہوتا ہے بولنے والا سامت کا معنی ہوتا ہے خاموش اور ناتک کا معنی ہوتا ہے بولنے والا تو سامت جو ہے یہ بانتا ہے جو ناتک ہے وہ کھولتا ہے تو اب عروف سوامت کے علاوہ جو باقی عروف ہیں وہ سارے کے سارے ناتک ہیں کہ جن عروف کے اوپر ایرا نکتہ نہیں ہے وہ سامت ہے جن عروف کے اوپر نکتے ہیں وہ ناتک ہیں اب اگر کوئی عروف سوامت کے ساتھ بندش کرتا ہے تو آپ اس کو عروف ناتک کے ساتھ توڑ سکتے ہیں تو عروف ناتک کے آپ کو تعویز بھی نہ دوں گا اور اس کی ترتیب بھی آپ کو نکھاؤں گا اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ان کی زکاة ادا کر لیں اگر آپ عروف ناتک کی زکاة ادا کر لیتے ہیں تو پھر آپ جب عمل کریں گے تو آپ کو یہ عمل کامل فائدہ دے گا اس میں آپ کو کسی قسم کی کمی یا بیشی نہیں ہوگی اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمت اس کی وزاد ہے وہ پیش کروں گا تو عروف جو ناتک ہیں وہ درد زہل ہیں یہ بھی ترتیب ہیں بغیر ترتیب کے یعنی کہ ترتیب کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نکتے والا ہے بناتک ہے جو بغیر نکتے ہیں وہ سامیت ہیں تو اب اس ترتیب کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے پڑھے ہیں اس ترتیب کے ساتھ ان کے مجموعہ بنا گیا ہے جس مجموعے کو آپ نے نوٹ کرنا ہے تو مجموعہ کیا ہے وہ ہے بجز با جیمزہ بجز پھر یا نف یا نوفہ اس کے بعد قشت آف شین تا اور سخد سا خا زال اور دعا زاغ دعا زوا غین تو یہ ان حروف کا حروف ناتک کے مجموعے بنا گئے ہیں اور ان مجموعوں کو تلسم بھی کہا جاتا ہے تو یہ ان کے تلسم بھی ہیں تو اب آپ نے ان کے جو زکاة ادا کرنے کے دو طریقے ہیں دونوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آپ کو آسان لگے وہ آپ اپنا سکتے ہیں ان حروف کے جو کل آداد ہیں حروف ناتک کے جو آداد ہیں وہ پانچ ہزار چار سو بامن ہیں پانچ ہزار چار سو بامن یعنی کہ پانچ ہزار چار سو بوجہ ان کے کل آداد ہیں تو آپ نے ان آداد کی تعداد کے مضابق ان حروف کے جو مجموعہ جو تلسم ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے اب دو طریقے ہیں ایک طریقے ہے کہ آپ ان کو پندرہ دنوں میں لکھ لیں دوسرا ہے کہ آپ ان کو سات دنوں میں لکھیں تعداد پوری کرنی ہے اگر آپ ان دنوں میں کرتے ہیں تو آپ جب چاند نیا چاند نظر آئے آپ کو تو یکم تاریخ سے ہی آپ شروع کر دیں عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے پاسے قابل لے لیں اور اس کے اوپر آپ ان حروف کے جو مجموعے ہیں ان کو آپ لکھنا شروع کر دیں ان کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تین سو تریسٹھ مرتبہ تین سو تریسٹھ مرتبہ آپ نے چودہ دنوں تک لکھنا ہے اور پندرہ اور آخری دن آپ نے ان کو تین سو ستر مرتبہ لکھنا ہے تو کل تعداد جو رہے وہ آپ کی پانچ ہزار چار سو وہ انجا ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کی زکاة ادا ہو گئی اب اوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سات دنوں تک ان حروف کو عشاء کی نماز کے بعد سات سو اٹھتر مرتبہ سات سو اٹھتر مرتبہ آپ نے سات دن تک آپ نے ان حروف کو لکھنا ہے اور جب چھ دن تک آپ نے ان کو سات سو اٹھتر مرتبہ لکھنا ہے اور ساتمیں دن آپ نے ان کو سات سو چوراسی مرتبہ آپ نے لکھنا ہے سات دن سات دن کل آپ نے زغازہ کمی ہے چھ دن آپ نے سات سو اٹھتر مرتبہ اور ساتھ میں اور آخری دیر آپ نے ساتھ سو چھراسی برکوین کو لکھنا ہے اب جو آپ نے یہ عروب لکھے ہیں ان کو آپ کاٹ لیں اور ان کے آپ لیدہ لیدہ گولیاں پناہے آٹے میں ڈال کر اور ان کو آپ نے دریاء میں ڈالنا ہے اب ان گولیوں کو آپ روزانہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ ایک دفعہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے ان کو ڈالنا ہے اس کے بعد ان کی جو زکاة ہے وہ ادا ہو جائے گی اس کے بعد آپ جو ابھی میں آپ کو نقش دکھاتا ہوں اس کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے اس نقش کا جو مرفع ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاہروں طرف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ آپ نے اس کا جو مرفع ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تین تین خانوں والا جو نقشہ ہے نقشہ مسلس آپ نے بنا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے وجود یا نقشت سخد دازاگ لکھ دینا ہے اور آگے آپ نے بجوز جناف کشت سخات دازاگ اور اس نیچے والے میں بجوز جناف کشت سخات دازاگ اور پھر جو سادائی سیڈ ہے اس کے اوپر آپ نے ایسے یعنی کہ اوپر اور نیچے والے جو روپ ہیں وہ ایک جیسے دائیں اور بائیں والے جو روپ ہیں گروہی ہیں اور ان کے مجموعے جو ہیں یہ اوپر اور نیچے والا سیم ہے اور دائیں اور بائیں والا سیم ہے اس کو آپ لکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس کی جو چال ہے جو اس کا سب سے کم جو رقم ہوتی ہے اسے شروع کرنا ہے تو اٹھارہ سو تیرہ سے آپ نے شروع کرنا ہے تو اٹھارہ سو تیرہ سے آپ شروع کریں گے تو اس کو آپ آگے آگے لکھتے جائیں تو انشاءاللہ یہ اٹھارہ سو بائیس پر جا کر آپ کا جو رقش ہے وہ کمل ہو جائے گا یہ جب آپ نقش تیار کریں گے تو ارکِ گلاب اور زابران سے یا جو خمبر کی سیاہی ہے وہ لے لیں اور اس کے بعد آپ نے دو نقش تیار کرنے ہیں ایک نقش آپ نے پلا دینا ہے اور ایک کے ساتھ آپ نے غصر دینا رہا ہے آپ خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو حروفِ سوامد کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی دوٹ جائے گی اور آئندہ بھی کوئی بھی جو مرضی کرتا رہے گا اس چرد پر کبھی بھی کسی قسم کوئی بندش نہیں ہوگی